الحمد للہ رب العالمين وبه استعین واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتن باللسانی یفقہ قولی میرے بھائیو دوستو عزیزو اور بزرگو اللہ تعالی نے تین بڑی مخلوق پیدا فرمائی عقل اور سمجھ بوجھ با دی ایک فرشتے دوسرے جنات اور تیسرے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں ان تینوں کا ذکر فرمایا اور کہا اللہ تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جو تمہیں بتایا جا چکا ہے معلوم ہے کسی سے پیدا کیا مٹی سے اللہ تعالی نے پیدا کیا اور جو معدہ ہے جس سے جس کو پیدا کیا اس کا اثر اس میں ظاہر ہے فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا تو فرشتے اللہ تعالی کے فرما بردار مخلوق ہیں وہ نافرمانی کرنا جانتے ہی نہیں جنات کو اللہ تعالی نے آگ کے شولوں سے پیدا کیا تو اس میں خیر کم ہے شر زیادہ ہے آگ کا مسئلہ آپ گوھر کر لیں کہ آگ آپ کے لئے مفید ہے لیکن تھوڑا سا چوک جاؤ تو نقصان پہنچا دے گی اس لئے ہر دم نظر رکھنا ہے جب تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے اس پہ نظر رکھنا ہے اور تیسری چیز مٹی سے انسان کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور انہیں بہت سارے خیر سے نمازہ اور بہت سارا مقام عطا فرمایا انسانوں کو تو مٹی کا اس میں اثر ہے بہرالا آج ہم جنات سے متعلق کچھ بات کریں گے فرشتوں پر ایمان سے متعلق جس سے پہلے دروس ہو چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں ایمان کا ایک قصہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا مستقل ایک رکن ہے ایمان کا فرشتوں پر ایمان اور اس کی تفصیلات اور جناتوں کا جہاں تک مسئلہ ہے قرآن پاک میں پوری ایک صورت ہی ہے صورت الجن جناتوں کے نام سے ایک پوری صورت ہے اللہ تعالی نے جس کو اللہ تعالی نے اس طرح شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدلہ دیجئے کہ مجھ پر اس بات کی وحی کی گئی ہے وحی کے ذریعے مجھے خبر دی گئی ہے وہ ہی جانتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے جو اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوتی ہے یا وحی کی دوسری قسمیں ہیں جو غیر نبی کے لیے بھی ہیں اللہ تعالی نے جیسے کہا وَاوحینا الى ام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہم نے وحی کیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ نبی یا رسول نہیں ہیں اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا وَاوحینا الى النحل ہم نے شہد کی مکی کو وحی کیا اس کے دل میں بات ڈالی اس کو سمجھایا اس کو بتایا کہ گھروں میں جا کے کس طرح اپنا گھر بنا لو ٹھکانہ بنا لو کیا کیا کرو اس کے جو کام ہیں تو اللہ نے اسے وحی استعمال کیا تو یہ وحی خاص ہے جو انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوتی ہے جس کو کبھی جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں کبھی الہام کر کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے کبھی اور کئی صورتیں ہیں جو وحی کی حدیث میں ذکر کی گئیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو سخت سردی کے موسم میں آپ کو پسینہ آ جایا کرتا تھا انہو لیتفسد عارتن آپ کے پورے بدن سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا سخت سردی کے موسم میں بہت اس کا وزن ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس طرح تیار کرتا تھا کہ اس کا وہ بوجھ اٹھا سکیں وحی کا دہرال تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنہوں کے ایک گروہ نے قرآن پاک کو سنا جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن پاک کو سنا اور قرآن پاک کو سننے کے بعد کیا کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے یہ ہمارے یہاں عقیدے کی جو بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں اس میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے غیب جانتے تھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے ذریعے سے اطلاع دی گئی ہو آپ کو غیب کا علم ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے وحی کر کے مجھے اطلاع دی گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو نہیں دیکھا اور نہیں جنات کو ڈائریکٹ آپ نے مخاطب کیا بلکہ واقعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وادی نخلہ میں جا رہے تھے جو بازار اقاز کے پاس تھا اقاز یہ جاہلیت کا بڑا مشہور بازار تھا اس بازار سے گزرتے ہوئے آپ وادی نخلہ میں پہنچے صحابہ ساتھ میں تھے فجر کا وقت تھا آپ نے صحابہ کو صلات فجر پڑھائی اور آپ جانتے ہیں کہ صلات فجر میں تلاوت جہری ہوتی ہے سرری جہری ہوتی ہے باعواز بلند تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باعواز بلند تلاوت کی اور ہوتا یہ تھا عرب میں جانتے ہیں کہ کاہنوں کا بڑا زور تھا جو غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے مستقبل کی باتیں بتایا کرتے تھے تو کاہنوں کو یہ خبریں کہاں سے ملتی تھی جنات کے ذریعے سے ملتی تھی آج بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ فلان آدمی تو جنات پوجے ہے تو بہت ساری باتیں جان لیتا ہے حالانکہ جنات بھی سب کچھ نہیں جانتے غیب نہیں جانتے جنات پہرحال یہ الگ مضمون ہے تو کہنا یہ ہے کہ اس وقت کاہنوں کا زمانہ ہوتا تھا اور کاہن انہی جناتوں کی مدد سے بہت ساری باتیں جو آسمان سے چورایا کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے کانوں میں ڈال دیا کرتے تھے اس کے ذریعے وہ بتایا کرتے تھے لیکن نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا زمانہ جب قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی خبروں کو روک دینا چاہا اس لیے جب جنات جاتے تھے تو تارہ ٹوٹ کے انہیں مارتا تھا اس سے پہلے بھی تاری ٹوٹتے تھے اس سے پہلے بھی کبھی کبھی مارا جاتا تھا لیکن جتنا اسے تیز کر دیا گیا اس عمل کو اور سخت کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کو کوئی بھی خبر فرشتے جب بات کرتے تھے تو وہی سن کے اچانک اچھٹ لیتے تھے وہی لے کے آ جاتے تھے کہ یہ پلان ہو رہا ہے آسمان میں یہ بات ہو رہی اللہ کے کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سخت پہرہ لگا دیا آسمان پہ کہ اب جنات اور شیعاتین وہاں تک جا کے خبروں کو نہ چورا سکیں اور ان کو تارے ٹوٹتے تھے اور انہیں مارا جاتا تھا شیطان نے کہا ابلیس نے کہا کہ ضرور کچھ معاملہ ہے کچھ زمین میں نیا ہونے والا ہے اس لیے پھیل جاؤ اپنے جناتوں کو اس نے حکم دیا کہ زمین میں پھیل جاؤ پتہ لگاؤ کہ آخر ہونے والا کیا ہے کیا ہونے والا ہے کہ آسمان کی خبروں پر اس قدر سخت پہرہ ہو گیا ہے چنانچہ سب پھیل گئے جب پھیل گئے تو انہی ایک جماعت میں سے ایک جماعت اس وادی سے گزری جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں جہاں پر فجر پڑھا رہے تھے اپنے صحابہ کو اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ قرآن پاک کے جس حصے کی تلاوت کر رہے تھے اس میں توحید کا بیان تھا اور شرک کر رہت تھا اور قرآن پاک میں یہ مضمون بہت زیادہ ہے ایک تہائی تقریباً قرآن پاک کا یہی ہے سریع طور پر ورنہ ساری چیز پورا قرآن توحیدی پر ہے جیسا کہ امام قیم رحمہ اللہ نے سمجھایا ہے کہ پورا قرآن توحید پر ہے یا تو اللہ کی تعریف ہے اللہ کے نام ہیں اللہ کے صفات ہیں کمالات ہیں اس کے مستحق عبادت ہونے کا ذکر ہے اور یا پھر ان قوموں کا بیان ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور انام حاصل کیا یا پھر توحید کو نہیں مانا تو سزا کے مستحق پہ تو توحید ہی میں آ گیا آخرت میں توحید کو اپنانے والوں کا کیا نتیجہ ہوگا اور توحید چھوڑنے والوں کا کیا نتیجہ ہوگا توحید کے خلاف جو شرک ہے اس کا بیان ہے یا پھر توحید کا بیان اس طرح پورا قرآن دھرقیقت توحید کے بیان ہی میں ہے جو انبیاء اور رسول توحید کی دعوت لاتے ہیں ان کے اتباع کے بیان میں تو اس طرح پورا قرآن توحید ہی کے بیان میں درحل کہنا یہ ہے کہ شاید ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جس میں صریح طور پر توحید کا ذکر تھا اور قرآن پاک کی جو تاثیر ہے اور قرآن پاک کا جو آہنگ ہے اور قرآن پاک کی جو رفعت اور شان ہے جو لوگ واقعی ڈائریک براہ راست عربی کو سنتے اور سمجھتے ہیں اور معانی پر غور کرتے ہیں تو ان کے دل میں اتر جاتا ہے تو جب ان لوگوں نے سنا قرآن پاک کے اس کلام کو تو کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَا عَجَبَا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے قرآن پڑھی جانے والی چیز ایک ایسی چیز جو پڑھی جا رہی تھی اور جو بڑی عجیب تھی یعنی اپنے طرز بیان میں عجیب اپنی فصاحت میں عجیب اپنی بلاغت میں عجیب اپنے معانی میں عجیب بلکہ جیسے قرآن پاک کی دوسری صورت میں جنوں کا قصہ ذکر ہے دوسری صورت میں وہاں اللہ تعالی نے بتایا وَإِسْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَذَرُوهُ طَالُوا أَنصِتُوا اللہ تعالی نے جنوں کو پھیر دیا اللہ تعالی نے ان پر اپنی حجت پوری کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو میرا پیغام پہنچ چکا ہے اور اللہ تعالی ان پر اپنی نعمت بھی مکمل کرنا چاہتا تھا کہ اگر وہ خیر چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر لیں اور اللہ کی نعمت بھی نہیں مل جائے اور اللہ تعالی یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنی جنوں میں جا کر مبلغ بھی بن جائیں تبلیغ بھی کریں تو اللہ تعالی نے کچھ جنوں کی جماعت کو پھیر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اور وہاں پہنچے تو جب وہاں پہنچے تو ظاہر بات وہ تلاشی کے لئے نکلے تھے کہ مسئلہ کیا ہے جو کچھ آواز سنی نئی آواز سنی تو ان لوگوں نے کہا تالو انسیتو جب وہاں حاضر ہوئے تو کہے سب لوگ غور سے سنو ایسے نہیں کہ ایسے سن کے نکل جاؤ تیزی سے غور سے سنو چپ ہو کر کے سنو خاموشی سے سنو جب کسی بات کو غور سے سنا جاتا ہے خاموش ہو کر کے سنا جاتا ہے توجہ سے سنا جاتا ہے تو وہ بات اپنا اثر دکھاتی ہے تو ان لوگوں نے جب غور سے سنا تو اس کا اثر کیا ہوا انہوں نے کہا یہ تو بڑا عجیب کلام ہے پڑھی جانے والی چیز بہت عجیب چیز ہے یہ تو رشد کی رہنمائی کرتی ہے رشد کسے کہتے ہیں اسی صحیح ارشاد رشد اور ارشاد ارشاد آپ جاتے ہیں دعویٰ اور ارشاد لکھا رہتا ہے ارشاد کے معنی ہوتا ہے راستہ بتانا رہنمائی کرنا رشد اسی سے ہے یعنی وہ چیز جس میں کامیابی ہو وہ چیز جس میں نجات ہو وہ چیز جس میں دنیا اور آخرت کا خائدہ ہو وہ رشد ہے اس کے برخلاف غی ہے غی جس میں نقصان ہو جس میں ناکامی ہو جس میں خسارہ ہو اللہ تعالی نے فرمایا لا اکراہ فی الدین تتبین رشد من الغی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے رشد واضح ہے اور غی واضح ہے یعنی دینِ صحیح توحید واضح ہے اور دینِ باطل کفر و شرک واضح ہے ایمان اور توحید بھی واضح ہے اور کفر و شرک بھی واضح ہے تو رشد میں سب سے بڑا رشد کیا ہے جس سے سارے خیر اور نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں توحید ہے اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی کیا ہے کفر اور شرک کی برائی ہے جس کے بعد ساری برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں تو ان لوگوں نے جب جنہوں نے قرآن پاک کو سنا تو سنتے ہی کیا کہا کہ یہ کلام تو ہمیں رہنمائی کرتا ہے رشد کی، نیکیوں کی، بھلائی کی، اچھائی کی، خیر کی منفعات کی رہنمائی کرتا ہے فآمنا بهی ہم تو اس پر ایمان والے ہو گئے دیکھئے طبیعتوں میں خیر تھا حق بات سنی قبول کر لیا اور کہا ہم تو اس پر ایمان والے ہو گئے کفار مکہ کو جب یہ آیتیں نازل ہوئی یہ مکی صورت ہے سور جن تو گویا انہیں کہا گیا کہ جنہوں نے ایک بار قرآن سنا اور فوراں قبول کر لیا اور تم ہو کی بار بار قرآن سنتے ہو لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا کیا ہے تمہارے اندر کون سی کمی ہے اس پر کیوں غور نہیں کرتے جبکہ اس میں رشت کی تعلیم ہے اگر تم تھوڑا سا بھی غور کرو ان لوگوں نے چونکہ کہا تھا ان سے تو ان کا طریقہ کیا تھا غور سے سنو اور کفار کا کیا طریقہ تھا جب قرآن کی تلاوت ہو تو شور مچاؤ ہنگامہ کرو تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پہنچ جائے تو اس کا مقابلہ کرتے تھے گانوں سے مقابلہ کرتے تھے قصے کہانیوں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے قرآن پاک کو ڈاریک سننے نہیں دیتے تھے کہ قرآن کی آواز نہ پہنچ جائے تو اللہ تعالی نے کہا جنہوں نے کیا کیا جب انہوں نے غور سے سنا تو کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ایمان لاتے ہی کیا کہا اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں ایمان کا سب سے بڑا تقاضہ ایمان والا مشریک نہیں ہو سکتا دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ایمان اور اسلام ہے کیا ایمان اور اسلام میں کچھ چیزیں کرنا ہے کچھ چیزیں چھوڑنا ہے تو ایمان لانا یہ عملی چیز ہے کرنا ہے ایمان پورا کا پورا عمل ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے خالی یقین ایمان ہے یقین بھی تو خود عمل ہے یقین دل کا عمل ہے زبان کا اقرار زبان کا عمل ہے اور اس کے بعد جو آزا کے عمل ہیں تو پورا کا پورا ایمان عمل ہے ایمان تو عمل ہے اور ایمان عمل کا متقاضی ہے یعنی ایمان لائے کوئی آدمی ایمان لے آئے اور کچھ بھی عمل نہ کرے جو ایمان کا مطالبہ ہے تو ایمان اس کا کامل ہوگا اس کا ایمان اللہ کیاں قبول ہوگا نہیں قبول ہوگا ایمان لائے اور کہے کہ میں عمل نہیں کروں گا بس خالی دل میں یقین ہے بس باقی کچھ نہیں نہیں قابل قبول ہوگا ایمان عمل کا متقاضی ہے تو بہرحال ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور ایمان لاتے ہی کیا اعلان کیا وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَا اب ہم کبھی شرک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ ہرگز نہیں اب اور مستقبل میں لن ہرگز نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ ایمان کا تقاضی ہے کہ ایمان والا شرک نہیں کرے گا عزم ہوتا ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے اور ہمارا راستہ واضح ہے یہی تو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوِ لَاللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ تو یہ ہے توحید کو سمجھنا کہ توحید کو سمجھتے ہی بندہ شرک کا انکاری ہو جاتا ہے اور شرک سے دور ہو جاتا ہے اور اس کو بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ جو قرآن پاک کے ذریعے ایمان لاتے ہیں قرآن پاک سن کے ایمان لاتے ہیں قرآن پاک پڑھ کے ایمان لاتے ہیں قرآن پاک سمجھ کے ایمان لاتے ہیں جن کا تعلق قرآن پاک سے ہوتا ہے وہ توحید میں زیادہ پکے ہوتے ہیں وہ شرق سے زیادہ نفرت کرنے والے ہوتے ہیں اس کے برخلاف جو لوگ صرف ماباپ کے وجہ سے کہ اس خاندان میں پیدا ہو گئے اس لئے مسلمان ہیں سنی سنائی باتوں کی وجہ سے مسلمان ہیں تقلید کی وجہ سے مسلمان ہیں اور کوئی سبب بنا ان کے اسلام کا قرآن کے ذریعے سے قرآن سے تعلق جڑ کے جن کا ایمان نہیں آیا ہے ان کے اندر شرق کی وہ نفرت نہیں آتی ہے جو ہونا چاہیے اس لئے اگر آدمی چاہتا ہے کہ ایمان پختہ ہو ایمان میں مضبوطی ہو اور ایمان جو ہے اپنا نتیجہ دکھلائے تو قرآن پاک سے ہم آئے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے شرق کو اچھی طرح سمجھنا شرق کی مضمت کو دنیا میں شرق کے مذرات کو اور شرق کی ہلاکت خیزیوں اور تباہ کاریوں کو دنیا میں دیکھنا ہے جو دنیا میں ہیں یا اسی طرح سے جو آخرت میں وہ سب سمجھ میں آئیں گی قرآن پاک پہنے سے قرآن پاک سمجھنے سے قرآن پاک سننے سے قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑنے سے تو یہ بہت اہم نکتہ ہے جو ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے قرآن سنا اور قرآن سنتے ہی وہ ایمان لے آئے اور ایمان میں سارے عمال خیر داخل ہیں اور متقی بھی بن گئے پریزگاری کس کو کہتے ہیں کہ ہر برائی سے آدمی اپنا پیچھا چھوڑا لے اور سب سے بڑی برائی کفر اور شرک کی برائی ہے تو انہوں نے اس برائی سے سب سے پہلے اپنا پیچھا چھوڑانے کا اعلان کر دیا تو ایمان اور تقوی دونوں ان کو مل گیا اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ کیسے نادان ہیں وہ لوگ اگلی آیت میں جو اللہ نے جنہوں کے بارے میں بتایا کہ وہ کہتے ہیں کیسے نادان ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے تو بیوی ہے اور اللہ کے تو بچے ہیں یعنی توحید کا تقاضہ کیا ہے اللہ ایک ہے بیوی ہونے سے انسان جوڑا ہو جاتا ہے ایک کہاں رہ جاتا ہے اور جب بچہ بھی ہو گیا تو تین ہو گیا وَأَنَّهُ تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَتَمْ وَلَا وَلَدَا ہمارے رب کی شان بہت بڑی ہے نہ اس کے بیوی ہیں نہ اس نے کوئی بیوی بنایا ہے نہ کوئی بچہ بنایا ہے بیوی کو اللہ نے پہلے ذکر کیا پھر بچے کا ذکر کیا کیوں اس لیے کہ بیوی ہوگی تبھی تو بچہ ہوگا بیوی کے بغیر کیسے بچہ ہوگا تو اللہ نے جب بیوی نہیں بنایا تو جڑ ختم کر دیا بہت سارے لوگ جو غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ بیوی بچہ اور باپ تین مل کر کے ایک ہوتا ہے اور پھر اسی پر پورا ان کا سسٹم ہے پورا دین اس پر بنا ہوا ہے ان لوگوں نے توحید کو نہیں سمجھاؤ بلتے ہیں تین مل کے ایک توحید والے ہم بھی ہیں توحید کا انکار کرنے کی جرات نہیں ہے کیونکہ توحید ہی اصل دین ہے لیکن کہتے ہیں یہ تین مل کر کے پھر ایک ہوتا ہے تین مل کے ایک نہیں ہوتا تین تین ہی ہے اور سب الگ الگ ہی ہے اور اس سے پہلے یہ ذکر آیا تھا کہ کیسے کیسے وہ اپنے ماننے والوں کو سمجھاتے ہیں کہتے ہیں جیسے انڈے میں تین چیزیں ہیں ایک زردی ہے ایک سفیتی ہے ایک چھلکہ ہے جب تینوں ملا تو انڈا ہو گیا تو اس طرح سے ایک روح القدس ہے اور ایک عیسی ہے اور ایک اللہ ہے اب فادر یہ تینوں مل کے تب پھر جو ہے ایک بن جاتا ہے اب اسی مثال پہ ہی اگر غور کریں تو یہ مثال کتنی بھونڈی اور غلط مثال ہے اور پھر تینوں کی اپنی الگ الگ ہیسیت ہے کیا چھلکے کی وہی ہیسیت ہے جو زردی کی ہیسیت ہے کیا جو سفیدی کی ہیسیت ہے وہی زردی کی ہیسیت ہے تینوں کی ہیسیتیں بھی الگ الگ ہیں تینوں کی طاقتیں بھی الگ الگ ہیں تینوں کی یعنی غور کیا جائے تو تینوں میں بہت بڑا فرق ہے اور تینوں میں تمیز ہے سب الگ الگ ہیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور ہے ان کا صحیح تصور نہیں ہے جب اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے تو آدمی جان جائے گا کہ پھر اللہ کے لیے بیوی کا یا اللہ کے لیے اولاد کا ذکر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ایک ہے قل ہو اللہ حد اللہ سمت اللہ غنی ہے اللہ بے نیاز ہے اور بیوی جس کے پاس ہوتی ہے وہ بے نیاز ہوتا ہے کہ محتاج ہوتا ہے اپنی شہوت کی وجہ سے بیوی کا محتاج ہوتا ہے کبھی کبھی بیوی کے سامنے بہت ساری چیزوں میں دب جاتا ہے ڈر جاتا ہے پریشر میں آ جاتا ہے اور بیٹے ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں بیٹوں کا خیال کرتا ہے تو غنی کہاں رہ گیا بے نیاز کہاں رہ گیا اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اس کے کمال غنہ کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ بیوی بچوں والا نہ ہو وہ کسی سے کوئی حاجت نہیں اللہ کو کسی قسم کی کسی کو کسی کوئی حاجت نہیں ہے سب اس کے محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے صحیح او صاف نہ جاننے کی وجہ سے ہی آدمی شرک میں انکتلا ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے نہیں ملے گا وہی بھاگتا ہے دوسری جگہ وہ مید ہوتی ان کو زیادہ کی دوسری جگہ سے مل جائے گا تو اللہ کی قدر جانی نہیں کہتے ہیں مسجد میں جا کے کیا دعا مانگیں وہاں تو نہیں قبول ہوگی چلو فلاں اور فلاں اور فلاں چوکھٹوں پہ فلاں دربار پہ فلاں مزار پہ تو وہاں قبول ہو جائے گا کلمہ پڑھ کے بھی نہیں سمجھ میں آیا اللہ کا مقام اللہ کا درجہ اللہ کی شان تو اسی لئے شرک میں جب بھی آدمی پڑے گا تو اس وجہ سے کیونکہ اس نے اللہ کی شان کو جانا نہیں اللہ کے مرتبے کو پہچانا نہیں اللہ کے مقام کو سمجھا نہیں اس لئے آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے تو جنہوں نے کیسے سنتے ہی فوراں کہا کہ قرآن سنا اور کہا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم ہرگز شرک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پکا سچا موحد بنائے اور ہر طرح کے شرک سے دور رہنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے یہ جائز وسیلے میں سے ہے توحید اور ایمان اور عمل یہ آپ کا جائز وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ اس وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے جہنم سے مجات عطا فرمائے اور جنت میں جگہ نصیب فرمائے وآمین وآخر ودعوانا ان الحمدللہ حب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی